بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج میں آپ کو لاؤف کو سائنس کو یوز کر کے اینگلز کو فائنڈ کرنا بتاؤں گی اور اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھیں گے ہاف اینگل فارمولیس کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس دیکھیں اگر ہمیں کسی بھی ٹرائنگل میں تین سائٹس گیون ہو تو ہم لوگ تینوں اینگلز کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے دو میتھرز ہیں کوئی بھی آپ کو ٹرائنگل ہے اس کے تینوں سائٹس اگر گیون ہیں اس کے اینگلز فائنڈ کرنے کے دو فارمولی ہیں ٹھیک ہے دو میتھرز ہیں ایک تو ہم لوگ گلاف کو سائنس کو یوز کر لیں اور سیکنڈ ہمارے پاس ہے ہاف اینگل فارمولیس ٹھیک ہے تو آپ لوگ گلاف کو سائنس کے فارمولیس سے تو فرمیلیئر ہیں بٹ میں پھر بھی یہاں پہ دوبارہ لکھ دیتی ہوں فرسٹ ہمارے پاس ہوتے لاف کو سائن کا فارمولیس ایکوال ٹو بی سکیر پلس سی سکیر مائنس ٹو بی سی انٹو کوز ایلفا ٹھیک ہے اب ستونٹس ہم نے ہمیں یہاں پہ ای بی سی تینوں سائٹس گیون ہم نے ایلفا فائنڈ کرنا یہاں سے ہم لوگ ایلفا کو سپرٹ کر لاتے ہیں کس طرح کریں گے دیکھیں جو ہمارے پاس یہ نیگٹیو سائن ہے نا ٹھیک ہے اس نیگٹیو سائن والی ٹرم کو میں لے کے آتی ہوں رائٹ سائر اصوری لیفت سائیڈ پہ اور یہ جو ای سکیر ٹرم ہے اس کے ساتھ پوزیٹیو ہے اس کو میں لے آتی ہوں رائٹ سائیڈ پہ تو یہ والا جو سائن ہے یہ مارے پاس جب لیفت سائیڈ آئے گا پوزیٹیو ہو گیا ٹو بی سی کوز ایلفا is equal to بی سکیر پلس سی سکیر یہ ای سکیر والی ٹرم کو ہم لوگ رائٹ سائیڈ لے کہیں گے مائنس ای سکیر ہوگی ہمیں ایلفا فائنڈ کرنا تو ایلفا والی ٹرم یہی پہ رہنے دیتے ہیں یہاں سے ٹو بی سی کو انہیں ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے سو کوز ایلفا is equal to بی سکیر پلس سی سکیر مائنس ای سکیر دی نومی نیٹر میں کیا آجائے گا ٹو بی سی ایسی ہے اگر میرا سیکنڈ والا فورمولا لکھلاف کو سائن کا وہ کیا ہے ہمارے پاس بی سکیر is equal to ای سکیر پلس سی سکیر مائنس ٹو ای سی کوز بیٹا ٹھیک ہے یہاں پہ بیٹا تو بیٹا کے اپوزٹ اینگل کیا ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے ہم نے یہاں سے بیٹا فائنڈ کرنا ہے تو بیٹا والی ٹرم کو ہمیں سیپرٹ کرنا ہوگا اس کے لئے کیا کریں گے یہ والی ٹرم کو میں اٹھا کے لیفٹ سر لے کے آتی ہیں اور بی سکیر کو رائٹ سر لے کے آ رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ والی ٹرم ادھر آگے جب لیفٹ سائٹ پہ 2 اے سی کوز بیٹا is equal to اے سکیر پلس سی سکیر مائنس بی سکیر ہمیں کیا فائنڈ کرنا ہے بیٹا تو بیٹا والی ٹرم کو یہ ہی رہنے دیتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ باقی دونوں جو اس کے ساتھ ملٹیپلائے اور یہ ٹرمز 2A سی ان کو ہم لگ denominator میں لکھنیں گے دوسری سائٹ پہ سو دس امپلائیس قوس بیٹا is equal to a سکیر پلس c سکیر مائنس b سکیر اور denominator میں کیا آ جائے گا ہمارے پاس 2 مائنس 2 a b cos گیمہ ٹھیک ہے ہمیں گیمہ فائنڈ کرنا ہے گیمہ والی ٹرم کو میں لے کے آتی ہیں لیفٹ سائٹ پہ اور c سکیر کو رائٹ سائٹ پہ لے کے آ جاتے ہیں سو دس امپلائیس 2 a b کوز گیمہ is equal to a سکیر پلس b سکیر مائنس c سکیر ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے کوز گیمہ کو سیپرٹ کرنا سو دس امپلائیس کوز گیمہ is equal to a سکیر پلس b سکیر مائنس c سکیر اور دینومیٹر میں کیا آج جائے گا ہمارے پاس 2 a b تو یہاں پہ ہمارے پاس کوز گیمہ کے یہ فارمولہ آگیا اور یہ کوز بیٹا اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے کوز آلفا کا اگر آپ لوگ یہ فارمولے نہیں بھی یاد رکھ سکتے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے آپ لوگ بس یہاں پہ لا آف کوس کے فارمولے یاد رکھیں آپ کو a b c کی ویالی سکیر ناؤں گی پٹ کرنا دن وہاں سے کوز فکس اپٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارے پاس لا آف کوس سائنس کے تھرو ہم ہم لوگ اگر angle find کرنا چاہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا سیکنڈ ہمارے پاس method ہے half angle formulas use کر کے بھی ہم لوگ angles find کر سکتے اب یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ٹھیک ہے اب next students یہاں پہ میں half angle formulas لکھتی ہوں تو half angle formula ہمارے alpha beta gamma 3 کے لئے into s minus c اور denominator میں ہمارے پاس s into s minus a students یہاں پہ s کہ ہے میں آپ کو بتاتی نہیں ہوں just میں پہلے formula یہاں پہ write کر لوں اس کے بعد ہے tangent beta by 2 this is equal to s minus a into s minus c denominator میں ہمارے پاس آج گا s into s minus b اور overall ٹینجنٹ گیمہ بھی ہمارے پاس یہ ہے ٹینجنٹ گیمہ by 2 is equal to s minus a into s minus b اور denominator میں آجائے گا s into s minus c overall کیا آگیا سکیئر اٹھا گیا اب students یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں a b c بھی آپ کو نظر آرہ ہے a b c a b and c are sides of a triangle یہ triangle کی sides ہیں ٹھیک ہے اور next اب ہم نے دیکھنا ہے ہمارے پاس s کے ہے here s is equal to a plus b plus c اور denominator میں 2 ٹھیک ہے تو a b c آپ پہ given ہوں گی آپ نے کیا فائنڈ کریں گے s فائنڈ کرنے کے لئے a b c کو add کریں گے اور 2 پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ آپ کے پاس s کی value آج جائے گے clear اب students آپ لوگ note کریں formula کو کس طرح یاد رکھیں گے تو alpha by beta ہے na alpha کے opposite side کون سی ہوتی ہے b اور c تو s minus b into s minus c similarly tangent beta by 2 beta کے opposite side کون سی ہوتی ہے b denominator میں کیا آج جائے گا s into s minus b اور numerator آجائے گا اور s میں سبٹریکٹ کریں گے ان دونوں کو then ہمارے پاس gamma تو gamma کے opposite side کون سی ہوتی ہے ہمارے پاس c ہوتی ہے تو c ہم دنوں من ریٹر میں لکھیں گے s into s minus c اور نیو من ریٹر میں باقی دونوں آجائیں گی sides s minus a into مرضی آپ ہاف انگل فورمولا یوز کرو یا پھر law of cos لیکن سٹوڈنٹس اگر آپ کو منشن کیا جائے کہ law cos کو یوز کر گے کریں دن آپ ہی اپلائی کرنا پڑے گا اور اگر آپ کو منشن کیا جائے ہاف انگل فورمولا سے دن آپ کو یہ ہی اپلائی کرنا شروری کرنا گو خیون 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 خیان اگر ہافیز